مورے گا مورے گا مورے گا مورے گا ہلو جی تو کیسے ہیں آپ سب منوس لگ رہے ہو ملت کو رو رہنے لگ رو رہنے لگ رہے ہو توبہ 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 تھارا موٹ خرب کریں ہم آپ جانتے ہیں آج ہم جا رہے ہیں یہ ہماری کلاس کا پہلے ٹریپ ہونے والا ہے اور بہت ہی مزہ آنے والا ہے لٹس گو تو بھائی لوگ اسد اور اسامہ بھی تیار ہو چکے ہیں اور گاڑی بھی آ چکی ہے یہ پیپا آیا ہوئے ہمارا ہم ایف ایم سی کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور یہ ہمارا لندے کا شاروخان ہے دیکھیں اوپر سے نیچے تک دیکھیں ہمارا درشن راول ہے نون پی ٹی اے پینل چینج دراز سے منگوایا تھا جگو بھائی آج دستر خان پہن گیا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں سنگل لونڈے اپنے اپنے دکھ باٹ رہے ہیں بھائی پریشان نہیں ہونا میں ترے ساتھ ہوں یہ باقی رنگ بھرنگی چوچے بھی کٹھے ہو چکے ہیں ابھی ہم ٹریپ کے لیے روانہ ہو لے والے ہیں جب ہم ہوسٹل سے نکلے تھا ہمارا جو بابر چیزا وہ بلکل ٹون ہوا پڑا تھا کھانا ہمارا بنا نہیں تھا تو ہمیں بھوک لگی تھی اس لئے ہم آئے اندر کیفے میں ابھی ہم ناشتہ کریں گے فیلال جیب کھالیے تو پیسے نکلواتے ہیں فیسے ہی پیسے ہو گیا اوہ مان گاہد واو تو بھائی لوگ ہم تھوڑا بہت ریفریش ہو چکے ہیں اب لڑکی کوسٹرز میں بیٹھ رہے ہیں ہم بھی چل کے بیٹھتے ہیں ابھی تو ہم تھوڑا دیر تک روانہ ہونے والے ہیں ہمارے سیار صاحب یہ ڈیلنگ کر رہے ہیں ہمارے سیار صاحب یہ ڈیلنگ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی جز تین جز تین ρί breathtaking بیش نیران نیبر مری کے پاس ہمارا ایک چھوڑا سٹے تھا یہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا دوستو مری کے پاس جیسے ہی ہم پہنچے تو ہلکی ہلکی بارش ہونے لگے اور اتنا ہی خوبصورت موسم ہو گیا کیا ہی کہا جا میں کہتا ہم مزہ ہی آگیا ہم ابھی ایوبیہ پائپ لینڈ ٹریک کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے ہم نے کافی انجوائے کرنا ہے بارش ہو رہی ہے دیکھیں کیا سینے آگئے تو بھائی لوگ آپ نے کبھی انتہائی سنگل لونڈے کی شکل دیکھنے ہونا تو آپ اس بابے کو دیکھ لیں یہ بابا زندگی میں یہ لونڈ مسکری طرح مشہور تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی ملکل نہیں ہو سکتا بارش سیادہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے پائپ لینڈ ٹریک کا پلین کینسل کر دیا اس کے بعد ہم نے چھاتے لیا چھاتے لینے کے بعد ہم گئے ہلز پہ وہاں پہ ہم نے فوٹو شوٹ کیا دوستو یہ دیکھو مجھے ادنان محمود کا بہت ہی گہرا دوست ملے وہ ادنان محمود کو دے کے بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا اور میرے پیچھے پدنے کیوں بھاگ رہا تھا یہ جب ہم ہل پہ گئے تو موسم بہت زیادہ رومانٹک تھا مدسل سے گھنٹرول ہی نہیں ہوا گیا بھائی صاحب نے دو منیب صاحب کو پروپوز ہی کر دیا ایدھر ہم نے چھوٹا تھا فوٹو شوٹ کیا اس کے بعد ہم چلے گھبارے والے کے پاس وہاں پہ ہم نے دس کے دس گھبارے پوڑے مفت میں ہاں سدے چیریاں نے مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی تکلیف آنا ڈیل کرنا ہوتا ہے جب ہم ڈونگا گلی کی طرف گئے تو بھائی موسم بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا تو اتنا ہی خوبصورت ویو تھا میں گئے تو کیا ہی کیا آجائے یہ دیکھیں آپ اب ہم آلموس وارٹ فال پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ جو آپ کو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے پیدل چل کے جانا ہے یہ جو سامنے والی پیک ہے یہاں پہ ہم نے ادھر سے آپ کو بھی ویو دکھانا ہے بہت ہی خوبصورت نظریں ساتھ جڑے رہی ہیں وارٹ فال کا سین یہ تھا کہ یہاں پہ اوپر پہاڑوں کی چرائی بڑی مشکل تھی تو کاف سارے لڑکے آئے نہیں اوپر میں اور کباس وغیرہ ہم اوپر گئے فوڈ شوٹ کیا جب ہم واپس آ رہے تھے تو اب شام اور ہادیہ وغیرہ بھی پہنچ گئے اوپر اکٹر سویب ہمارے ساتھ بچارہ لڑکھلاتے ہو گئے کسی نہ کسی نہ اوپر پہنچ گیا وارٹ فال پہ یہ نمونہ بھی ہمارے ساتھ تھا یہ بچارہ زندگی میں پہلی بار نہ آ رہا تھا وہاں پہ ہم ویو پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے وہاں سے ہم نے سارے کی سارے نظارہ کیا ادھر پاس ہی ایک گاؤں تھا ہم اصل میں گاؤں کی طرف جا رہے تھے جیسے ہم پہنچے تھے پیچھے سے کال آنے لگ گئیں ایسے ہی رییکٹ کر رہے تھے جیسے ان کا بچہ میلے میں گھوم ہو گیا خیر چھوڑو ادھر ہم نے فوٹو شوٹ کیا مختصر سا ادھر ایک بندر کو اس کا پرانا دوست مل گیا اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا جیسے صدیوں کے بعد ملاؤ یہ وہ دو لڑکے تھے جو ہمیں گاؤں ساتھ لے کے آئے تھے ہم گاؤں تو نہیں گئے لیکن انہوں نے ویو پوائنٹ دکھایا کس میں سارے کی سارے پیسے ادھر ہی پورے ہو گئے سبتینوں حضرات اب فائلٹ آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کر رہا ہے اس کو فضائی اسطلاح میں ہاف کیوپنیٹ کہا جاتا ہے فضا میں آٹھ کا ہنسہ بناتے ہوئے اس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بہت بھی لگایا جا سکتا ہے جب ہم واپس جانے لگے تو موسم بہت ہی اچھا ہو رہا تھا بادل بھی آگئے تھے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چر رہی تھی ہمارا تو بالکل بھی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا میرے تو ایسی دل کر رہے تھے چلانگ لگا دوں یہاں روپ ٹھوپے بار بی کیو کا پلان تو بارش نے سارے کے سارے کینسل کر دیا خیر ہم نے پھر انڈور میں کھانا کھایا پریرے بابا ایسا رونے کا نہیں تیر کو بھوک لگا لکھا ہاں دوستو شام ہو گئی ہے دل تو بہت کر رہے تھے رکھنے کا لیکن چانا پڑے گا اللہ حافظ